السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آؤ چلو کچھ سیکھتے ہیں تو آج ہم جاننے کی کوشش یہ کریں گے قبرستان میں جاننے کی دعا کیا ہے جاننے چاہیے نہیں جاننے چاہیے تو آج میں آپ کے سامنے تین حدیثیں پیش کروں گا تو آپ ہمارے ساتھ جڑے دیں انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا تو سب سے پہلے حدیث جو حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنوزی روایدوں فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنوز فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک دور ایسا تھا کہ ہمیں قبروں کے زیارت کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے یعنی ہمیں روکا کرتے تھے کہ تمہیں قبرستان نہیں جانا ہے اس کے زیارت نہیں کرنا ہے یعنی یہ شروع حصہ میں یہ شروع سلام کے حصہ میں صحابے کرام کو منع فرمایا کرتے تھے اور وہ منع اس لئے فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کی تم لوگ عبادت کرنے لگو وہاں پہ پوجا کرنے لگو اور بڑے عقیدت کا اظہار کرنے لگو وہاں پہ جا کر کے ان سے مانگنے لگو ٹھیک ہے نا جبکہ قرآن کریم کا حکم ہے نا جو انہوں گزر چکے ہیں اس سے آپ کچھ بھی نہیں سنا سکتے تو قرآن کریم کا حکم ہے تو اس لئے آپ علیہ السلام منع فرمایا کرتے تھے شروع اسلام میں اسلام کے ابتدائی زمانے میں ٹھیک ہے نا اس کے بعد جب ان کا دل پختہ ہو گیا ایمان یقین بہت زیادہ ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت پر بہت زیادہ عمل کرنے والے ہو گئے اپنی طرف سے کسی بھی چیز کا ایجاد نہیں کر دیتے جب بہت زیادہ اس کا ایمان مضبوط ہو گیا توہید باری تعالیٰ کی سلسلے میں یعنی اللہ تعالیٰ کی سلسلے میں اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا فَذُرُوحَ کہ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبرستان تم جا سکتے اس کی زیارت کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا اس کے بعد اجازت دے دیتا ہی تو اجازت کیوں فرمائی تو آگر اس کی توجیح بھی حدیث کے اندر ملتی ہیں فَإِنَّا تُزَحِّدُ فَإِنَّا تُزَحِّدُ فِي الدُنْيَا تاکہ دنیا سے تمہارے اندر بے رغبت پیدا ہو جائے تمہارے دلوں میں دنیا سے بے رغبت پیدا ہو جائے دنیا کے محبتیں ان کی اشائیس یا ان کے ساری چیزوں کو رنگوں بھوکو دیکھ کر کے تم اس کے دلدادہ نہ ہو جاؤ بلکہ دنیا سے بے رغبتی کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قبرستان جا سکتے اس کی زیارت کر سکتے ہو اور دنیا سے بے رغبتی ہوگی قبرستان جانے سے دنیا کی محبتیں تمہارے دلوں سے ختم ہو جائیں گی اور دوسری چیز جو پیدا ہو جائیں گی وَتُزَكِّرُ الْآخِرَةِ تمہارے نزدک آخرت کی یاد تازہ ہو جائیں گی آخرت کے منظر تمہارے سامنے ہو جائیں گے اور تمہیں یہ احساس دلائیں گے یہ قبر کہ تمہیں بھی ایک دن یہیں پیانا ہے تمہارے باپ دادا سب لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں ایک دن تمہیں بھی آنا ہے تو آخرت کی یاد دلائیں گی اور دنیا کی محبتیں کو ختم کریں گے ہمارے دلوں سے اس لئے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس کا ایمان مضبوط ہو گیا کہ تم قبرستان جا سکتے ہو اور یہ چیزیں آپ کو فائدہ حاصل ہوں گے تو ہمیں قبرستان جانے کی اجازت مل گئی اور اگر ہم قبرستان جاتے ہیں قبرستان جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر کہ ہم عبادت کرتے پوچا کرتے ان سے مانگتے تو بھائی ہمارے لئے جانا بہتر نہیں ہوگا اگر ہم جا رہے ہیں اس نیت سے کہ ہم دنیا سے بے رغمت ہی ہمیں ہونا کرنا ہے اور آخرت کی یاد تازہ کرنا ہے تو اس نیت سے آپ کو جانے چاہیے انشاءاللہ آخرت کی یاد تازہ ہوگی آپ کی جب قبرستان جانے کی اجازت ہمیں مل گئی تو اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے قبرستان جانے کے بعد تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم قبرستان جاؤ تو دعا پڑھا کرو تو صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے وہ کن سے دعا ہیں اب اس کلین پر ضرور دیکھیں یہ مسلم شریف کی روایت ہیں اور اس حدیث کے رابعہ حضرت برہدر رضی اللہ عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ کہ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے جب قبرستان جاؤ جب تم قبرستان جاؤ تو کیا کرو کیسے جانے چاہیے تو آگر فرمایا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین کہ اے قبر والو اے قبر والو تم پر سلامتی ہو مسلمانوں میں سے اور مومنوں سے تم پر سلامتی ہو تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے اور آگر فرمایا کرتے تھے وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَا حِقُونَ ان قریب ہم لوگ بھی تم سے ملنے والے ہیں یعنی ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں یقیناً آنے والے ہیں اور اس کے بعد فرمایا کرتے تھے نَسْأَلُوا اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے اور تم سب کے لیے آفیت کا سوال کرتے ہیں یعنی خیر و آفیت چین و سکون کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں تو ہمیں بھی قبرستان جب جانا چاہیے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دعا کرنا چاہیے اور وہاں پہ ہمیں افسوس کا ادھار کرنا چاہیے وہاں پہ اپنے آپ کو غمگین غمگین رکھنی چاہیے رونی چاہیے اور ہمیں قبر کے بارے میں سوچنی چاہیے آخرت کے بارے میں سوچنی چاہیے کہ کیا ہمارے اسے عمال ہے یا نہیں ہے تو اس سلسلے میں ہمیں عرب کو بہت زیادہ اور فکر کرنی چاہیے ایک اور حدیث ہے وہ بھی سننی جئے یہ ترمیز شریف کی روایت ہے اور اس حدیث کے رابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ہم نے فرماتے ہیں کہ مرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ فاقبل علیہم بوجہہ فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم انتم صلافونا و نحن بالأثر تو یہ دعا میں یاد کرنی چاہیے یہ دعا سلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم انتم صلافونا و نحن بالأثر ٹھیک ہے اس حدیث کا بھی مفہوم یہی ہے کہ اس میں اس کے لئے سلامت کے لئے دعائیں ہیں مغفرت کے لئے دعائیں اپنے لئے بھی یغفر اللہ لنا ہمارے لئے یغفر اللہ لنا و لکم انتم صلافونا و نحن بالأثر اس میں جو لوگ درد چکے ان کے لئے بھی دعائیں ہیں اور ہمارے لئے بھی اس میں دعائیں ہیں اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہمیں یہ کہا کہ آپ ہم سے پہلے چلے گئے ہم بھی آپ کے ساتھ آنے والے ہیں ہم آپ کے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں تو اس حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرف کی ہے تو ہمیں قبرستان جانی چاہیے اور اپنے آخرت کی فکر کے بارے میں سوچنے چاہیے اور اپنے عمال کو بڑھانا چاہیے اور اس کے بعد قبرستان جب جانا چاہیے تو جو ہدایت دیا گیا ہے یعنی دعا پڑھنی چاہیے تو جو بھی دعا آپ کو یاد ہیں وہ دعا آپ ضرور پڑھا کریں ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ امید ہے کہ ضرور آپ کچھ نہ کوئی سمجھے ہوں گے اگر سمجھ گئے تو اس کے لئے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو حضرات علم سے ناشنا ہے وہ بھی علم کو جاننے والے سمجھنے والے عادث پر عمل کرنے والے بن جائے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ